اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم مائکرو ویو سنتسز آف میٹل آرگینک فریم ور کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا ایک سنتسز پروسیجر جو کہ میکینو کیمیکل وی تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم مائکرو ویو سنتسز ڈسکس کریں گے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلا کام ارجنٹلی بیسیج پہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ جو میٹل آرگینک فریم ورک ہے اس کا جو سنتسز روٹ ہیں there are multiple ways through which you can fabricate you can synthesize میٹل آرگینک فریم ورک materials one of them is microwave synthesis microwave synthesis میں آپ کولائیڈل لینو کرسٹلزار synthesize from the reaction of molecular precursor آپ کے پاس کوئی بھی ظاہر ہے آپ نے میٹل آرگینک فریم ورک اگر بلڈ کرنے ہیں تو آپ کے پاس ایک میٹل کا precursor ہوگا جس میں میٹل سالٹ ہوگا اور میٹل لیگنڈز ہوں گے لیگنڈ کمپلیکسز یہ کہ آرگینک فریم ورک ان دونوں کی ریاکشن سے آپ ایمو ایف سٹکچر بناتے ہیں but for a successful reaction of these two salt we need certain temperature and for that particular temperature we heat this reaction vessel یا ہم اسے ہیٹ کرتے ہیں اب اس ہیٹنگ کے لیے جو ہم suitable temperature attain کرنے کے لیے جو ہم ہیٹنگ کرتے ہیں وہ ہم microwave ہیٹنگ کرتے ہیں اسی بیس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ microwave synthesis ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم microwave synthesis کیسے یہ میں کہہ یہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس میٹل آئین ہوگا میٹل سالٹ ہوگا یہ آپ کے پاس آرگینک لیگنڈز ہوں گے اب ان دونوں کے reaction کے لیے آپ کو جب آپ ان دونوں کا reaction کرائیں گے تو ان دونوں کا جب reaction آپ نے کرانا ہے تو اس کے لیے ایک certain temperature کی ضرورت ہے اور وہ temperature آپ اس ہیٹنگ سے کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم microwave ہیٹنگ ہی کیوں کریں why we go for this ہیٹنگ اس کے کچھ فائدے ہیں جو traditional form of ہیٹنگ ہیں جو ہیٹنگ پلیٹس ہیں یا منٹلز ہیں یہ جو ہے یہ slow process ہے اور اس میں جو ہیٹنگ ہوتی ہے وہ ineffیشنٹ ہوتی ہے ایک یونیفارم ہیٹنگ نہیں ہوتی throughout that particular reaction mixture جو آپ کا mixture ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو ineffیشنٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا بہت time consuming ہے time consuming ہونے کے وجہ سے یہ کاسلی بھی پڑتا ہے تو microwave irradiation یہ کیا کرتی ہے یہ efficient internal ہیٹنگ کرتی ہے in core ہیٹنگ کرتی ہے in core ہیٹنگ کا مطلب یہ ہے in core volumetric heating اس میں ہوتا یہ کہ temperature جو ہے یہ یونیفارم ہوتا ہے پورے کے پورے liquid volume آپ کو بتا ہے کہ جو microwave liquid phase میں ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے discuss کیا تھا تو اب کیا ہے microwave energy جو ہے یہ transfer ہوتی ہے in molecule کو اب یہاں پہ جو بہت technical questions میں آتا ہے کہ مطلب یہ جب ہم بات کر رہے ہوتا ہے کہ microwave basically heat کر رہی ہوتی ہے تو یہ heating ہوتی کیسے ہے اس کا فینامنا کیا ہے what is the mechanism of this heating this mechanism کو بھی discuss کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کے فائدے دیکھ لیں کہ volumetric heating کے نتیجے میں جو nanomaterial ہم بنا لیتے ہیں اس میں ایک کم اور کچھ اور areas میں زیادہ ہو تو اس وجہ سے جو thermal gradient ہے وہ کم ہوتا ہے uniform nucleation ہوتی ہے اور جو growth ہوتی ہے وہ بہت uniform ہوتی ہے جو structure obtain ہوتا ہے وہ uniform ہوتا ہے تو یہ ہمارے synthesize product میں بھی بہت اچھی features آ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ reduction time کو reduce کرتا ہے اور crystallinity increase ہوتی ہے بکاز temperature uniform ہوتا ہے تو ظاہر ہے crystallinity increase ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ microwave heating ہوتی کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ microwave کو پہلے سمجھ لیں کہ microwave کیا ہوتی ہے دیکھیں microwave basically electromagnetic wave کیوں سے ہوتی ہے let's suppose آپ کو x axis نظر آ رہا ہے تو اس کی پر دو طرح کی waves ہیں ایک ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے اور ایک جو ریڈ کلر میں ہے یہ electric field کی wave ہے اور blue کلر میں یہ magnetic field کی wave ہے یہ دونوں waves ایک دوسرے perpendicular اس axis کی اوپر چل رہے ہیں ان دونوں waves کو کمبائن لی ہم کہتے ہیں electromagnetic waves ہیں electromagnetic waves کی بہت ساری example radio waves infrared visible ultra violet x-rays gamma rays لیکن ہمارے ان trust کی یہ waves ہیں ان کی electromagnetic waves ہیں ان کی frequency microwave 300 mega hertz سے 300 giga hertz تک ہے اور ان کی wavelength 1 mm سے 30 cm یعنی اس کی considerable higher wavelength ہے اس کی wavelength جو آپ کے پاس visible light سے بھی بڑی wavelength ہے یعنی اس energy visible light کی wave سے کم ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو یہ waves ہم use کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ اتنا introduction ہو گیا تو اب یہ waves جب آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم elektromagnetic waves کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس electric field کا answer آگیا ہے magnetic field کو discuss نہیں کر رہے ہماری دلچسپی کی یہ electric field ہے اس کو آگے چونکہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس حجت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک electric field کی wave ہے میں یہاں پہ درہ کر کے دکھائی یہ والی جو field جا رہی ہے یہ electric field کی ہے اس کی جو magnetic field ہے اس کا ہمارے ساتھ یہاں پہ concern نہیں تو اس کو ہم نے ڈسکس جاتے ہیں اب جو heating ہے liquid phase اس میں دو طرح کے main mechanism ہیں یا dipolar polarization ہوگی یعنی dipolar polarization ہوگی یا ionic conduction dipolar polarization کا مطب یہ ہے کہ آپ پاس جو precovalent in nature اور covalent material poles بناتے ہیں جو high electron negative ہوگا اس کے اوپر negative charge جائے گا اور جو دوسرا ہوگا وہ اس کے اوپر positive charge ہوگا یہ کہتا ہے کہ جو electric field ہے اس کی یہ neutral axis ہے اس پہ zero ہے اوپر positive ہے نیچے negative ہے تو یہ alternating field ہے یہ change کرتی رہتی position کبھی اوپر negative ہو جائے گی پھر نیچے positive ہو جائے گی تو ہوگا کیا کہ یہ اس طرح فینامنا ہوگا جب اوپر positive ہوگی اوپر سائٹ پہ positive ہوگی نیچے negative ہوگی تو جو molecule ہیں جس میں سے waves pass کی جاری ہے اوپر جو negative dipole negative end وہ اس قریب کھنچ جائے گا پھر کیا ہوگا پھر یہ wave alternating آ چکے تو اپنی polarity change کرے گی تو جیسے یہ negative ہوگی تو یہ negative repel ہوگا اور یہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوگا اور یہ positive اٹریکٹ ہوگا تو یہ اس طرف آنا شروع ہوگا یہ نتیجے میں روٹیشنل impact ہوگا یہ مطلب یہ ہے کہ اسے آپ rotation بھی کہہ دیتے ہیں جو dipolar polarization ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ molecule rotate ہوگا اس کی rotation کے دوسری ہیٹ اس کے ڈائی ایلیکٹر کی مدد سے ڈائی ایلیکٹر لاؤس جو ہوں گے ظاہر ہے یہ ویو جا رہی ہے تو اس میڈیم میں سے جا رہی ہے اس میڈیم میں سے جاتے ہوئی اس ویو کے اپنی انرجی کی الیکٹر ڈائی فرکشن سے رگڑ سے کیا پیدا ہوگا یہ ٹو انڈ فرو موشن کریں گے یہ پازیٹیو اور نیگٹیو آئین اس سے بھی ہیٹ پیدا ہوگی اور تیسرا یہ کہ یہ دونوں ایک ایفیکٹ ہوگا یا دونوں کمبائن ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پولر سالونٹ بھی دوسرے دونوں کوولنٹ کمپاؤن موجود ہیں تو اس سے ہیٹ پیدا ہوگی اور یہ ہیٹ وہ جو سوٹیبل ٹمپریچر ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سوٹیبل ٹمپریچر ہونا چاہیے یہ سوٹیبل ٹمپریچر اس ہیٹ کی نتیجے میں ہمیں مل جائے گا یہ تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے تو پھر مائکرو ویو سنسزز ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے یہ والی ہیٹنگ کر کے آپ اس ریاکشن کو کراتے ہیں اور آپ کے پاس کون سا ریاکشن کراتے ہیں یہ والی ریاکشن یہ ریاکشن جب یہ ہیٹنگ کراتے ہیں تو آپ کے پاس ریکوائی یہ جو مو ایف کا سٹکچر ہے یہ اپنے ہو جاتا ہے اب اس مائکرو ویو سنسزز کو آپ نے اپنے حالات اپنے اس کے مطابق ریاکشن کے مطابق اور اپنے ایکسپیرمنٹ کو مطابق اپٹیمائز کر لینا ہے ہمارے اس لیکچر کا کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کی فیڈ بیک ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے